مانٹ ایوریسٹ ایسے مانٹ ایوریسٹ ڈیتھ سپورٹ میں بدل گیا ہے یہ 29,029 فیٹ اونچہ مانٹ ایوریسٹ ہے 600 لوگ ہر سال اس پہاڑی کی چڑھائی کرتے ہیں 825 پروتہ روحی اور شیرپا اس سال مشن ایوریسٹ پر گئے 5000 پروتہ روحی اب تک اس کے آخری چوٹی تک پہنچے سفیدی لپیٹے اس اتھاہ خوبصورتی کو قریب سے نہارنا پروتہ روحیوں کا سپنا ہوا کرتا ہے مگر یہی سپنا پریشانی میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے نوسم کی چنوٹی کے ساتھ ساتھ پروتہ روحیوں کی دیوانگی بھی انہی کے لیے مصیبت کا سبب بن گئی ہے ماؤنٹ ایوریسٹ کے شکھر سے واپس لوٹے دلی کے عادتے گوپتہ نے جو بیان کیا ہے وہ کسی کو بھی بیچین کر دے گا ہر ایک ہندوستانی عادتے گوپتہ کی آنکھوں دیکھے سنکر حیران رہ جائے گا نیپال کا ہر ایک باشندہ اس پروتہ روحی کی آپ پیٹی سے کانپ اٹھے گا امریکہ اور جرمنی کے پریٹک بھی عادتے گوپتہ کے بتائے سچ سے پسینے پسینے ہو جائیں گے دنیا کا ہر ایک پروتہ روحی ماؤنٹ ایوریسٹ کی موجودہ حقیقت سنکر سیہر اٹھے گا یہ ویڈیو ماؤنٹ ایوریسٹ کے جنہیں خود عادتے گوپتہ نے ریکارڈ کیا ہے ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں پروتہ روحی سفید چوٹیوں کے حسرت پالے آگے کی طرف بڑھ رہا ہے دنیا کے سب سے خوبصورت چوٹی سے دیکھ رہا یہ درش آنکھوں کو سکون دینے والا ہے اب اس ویڈیو کو دیکھیں یہ ایوالانچ تو نہیں ہے مگر برف نیچے کی طرف کھسکتی دیکھ رہی ہے اور اس کے وجہ بھی کئی ہیں ماؤنٹ ایوریسٹ کو لے کر جب بھی کوئی ریپورٹ آتی ہے تو یہی چنتہ رہتی ہے کہ گلیشئر پگل رہے ہیں دھرتی کا تاپمان بڑھ رہا ہے اس کے وپریت اثر سے ندیوں میں بان آ سکتی ہے ایوریسٹ کی وجہ سے بھوکم کا خطرہ بڑھ سکتا ہے مگر اس بات چوکانے والا خلاصہ پروتہ روحیوں کو لے کر ہوا ہے ایک ریپورٹ کہتی ہے کہ اس سال ماؤنٹ ایوریسٹ پتہ کرنے کے چکر میں گیارہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے ان میں سے چار ہندوستانی بتایا جا رہے ہیں اب تک کہ آنکھڑوں کے مطابق پچھلے چھے درشک میں تین سو پروتہ روحیوں کی موت ہو چکی ہے لیکن سوال ہے کہ ایوریسٹ کے راستے پر دم توڑنے والے ان پروتہ روحیوں کے شو کھئے گا ان کے شو کوئی واپس بھی لائیا یا وہیں دفن کر دیے گیا کتنے دن تک ایوریسٹیں ہیں پروتہ روحیوں کے شو ان سوالوں کے جواب پہلی بار کسی پروتہ روحی کے ذریعے سامنے آئے عادت گپتہ کے آپ اب بیتی آپ کو سنائیں گے آپ کو بتائیں گے کیسے دنیا کے سب سے ہونچی چوٹی تک پہنچنے کے لئے موسم چڑھائی کے ساتھ ساتھ شو سے ٹھکرانا پڑتا ہے تیم نیوز نیشن اس سال ماؤنٹ ایوریسٹ کا سیزن ختم ہو گیا ہے پروتہ روحی بیس کیمپ سے واپس لوٹ گئے ہیں مگر جو سوال ہم نے اٹھائے ہیں وہ بہت گمبیر ہیں ڈلی کے عادت گپتہ نے ایوریسٹ کی چڑھائی کے دوران لاشوں کا بھائیوہ منظر دیکھا اور ان لاشوں کے بیچ سے ہو کر وہ گزرے ہیں ایک پروتہ روحی کے بنائے گئے اس ویڈیو میں سیکڑوں کی بھیڑ دیکھ رہی ہے ہر کوئی 29,000 فٹ اوچی چوٹی کی طرف بڑھ رہا ہے آدیتے گپتہ نام کے پروتہ روحی بھی انہی لوگوں کی طرح ماؤنٹ ٹیوریسٹ فتا کرنے گئے تھے آدیتے گپتہ تو واپس آگئے مگر بیس کیمپ کے جو حالات انہوں نے بتائے وہ سہرن پیدا کرنے والے ہیں جان کا جوکم تو اسی لئے پیدا ہو گیا جوکی جیسے میرے ساتھ بھی ہوا تو میرا شیرپا لاسٹ کے 6-7 گھنٹہ میں اکیلا آیا وہ آگے نکل گیا چڑھائی کرنے سے پہلے آدیتے گپتہ کی ممبئی کی رہنے والی انجلی کھلکرنی اور شرط کھلکرنی سے ملاقات ہوئے آدیتے کا کہنا ہے کہ انجلی تب بہت خوش تھی مگر یہ انہیں نہیں معلوم تھا کہ واپسی پر وہ انہیں زندہ نہیں ملیں گی انجلی کے پتی ان کے شریرپ کو نیچے لانے کی ویبستہ کر رہے تھے انجلی کے پتی نے مجھے بتایا کہ کیسے انجلی اکثر مزاک میں کہتی تھی کہ اسپتال میں مرنے سے تو اچھا ہے کہ میری موت کسی پہاڑ پر ہو جائے کسے پتا تھا کہ ایک دن ان کے شبد سخت ثابت ہوں گے انجلی نے ماؤنٹ ایوریس تو فتح کر لیا مگر واپسی کرتے ہوئے 22 مئی کو ان کی موت ہو گئی پروتہ روئیوں کی بھیڑ کی وجہ سے انہیں کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑا قریب 12 گھنٹے تک وہ وہی فسی رہی یہی وہ وقت تھا جب انجلی بیمار پڑ گئی اور اس حد سے ان کی موت ہو گئی اسی 22 مئی کو آدیتے گپتا ماؤنٹ ایوریس کی چوٹی پر پہنچے تھے اور اسی سفر میں انہیں لاشوں کے بیچ سے ہو کر گزرنا پڑا یہ شف کسی اور کے نہیں بلکہ ان پروتہ روحیوں کے تھے جن میں سے کئی کے سپنے ادھورے رہ گئے تو کچھ سپنے پورے کرنے کے بعد بھی گھر واپس نہیں لوٹ پائے راستہ بہت پتلا ہوتا ہے تو اگر کسی کے ساتھ کچھ ایسا حادثہ ہو جائے تو اس کی باڈی کو نیچے لانا اتنا ایزی نہیں ہے اس میں کافی سپیشلائز لوگ لگتے ہیں کافی ایکسپنسیو کام ہے اور تھوڑے دن بعد ہی ہو پاتا ہے اس وقت کے فلو میں نہیں ہو سکتا کہ آج کچھ ہوا ہے اور کل ہی آپ کو نیچے باڈی تو تب تک کے لئے باڈی کو راستے سے ہٹانا پڑتا ہے ذرا سوچئے جہاں بامشکل پانچ لوگوں کے کھڑے ہونے کی جگہ ہوتی ہے اگر وہاں پندھرہ لوگ ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں اور وہ بھی کھڑی اچائی پر تو کیا ہوگا ٹھیک یہی حالات تھے ماؤنٹ ایوریس کے لوگوں کو نہ تو ہلنے دھلنے کی جگہ مل رہی تھی اور نہ ہی صحیح ڈھنگ سے وہ آگے بڑھ پا رہے تھے آدیتے گپتہ نے اسی بھائی آوے منظر کو بیان کیا we feel کہ ماؤنٹ مار رہا ہے لوگوں کو لیکن ماؤنٹن کے علاوہ وہاں پہ human risk بھی مجھے unexpected مجھے اور میری فیملی دونوں کو یہ ایسا لگا گیا اور یہ تو ہم نے سوچا یہ بات ہم نے نہیں سوچی تھی اپنے سوچا ماؤسم ایکسیڈنٹ اور کوئی بات لیکن human factor is a large factor which people don't understand آدیتے گپتہ نے 12 میٹر لمبے سٹریچ والے ہلیری سٹریپ کے حالات اور بھی دراؤنے بتائے ان کا کہنا ہے کہ دھکان کی وجہ سے لوگوں کو کھڑی چڑھائی پاہ کرنے میں دکتیں آ رہی تھے اور یہی وجہ ہے کہ 11 لوگ اس سیزن میں اپنی جان گواں بیٹھے ٹیم نیوز نیشن آٹھ پربتہ روحی ایسے ہیں جو لاپتہ بتائے جا رہے ہیں پرشاسن کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ لوگ زندہ بھی بچے ہیں یا نہیں پھلال تلاش جاری ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر ماؤنٹ ایوریسٹ فتح کرنے کے لیے شوو کے بیچ سے کیوں نکل رہے ہیں لوگ یہ کوئی چوک ہے یا لاپروہی یا پھر جان بوچ کر ایسا کیا جا رہا ہے ایک ریپورٹ دیکھیں نیپال اور طبط کی سیما پریشت ماؤنٹ ایوریسٹ کو اوچھائی کے لیہات سے دنیا کا سرتاج کہا جاتا ہے اس کی چوٹی پر چڑھنا جان ہتھیلی پر لے کر چلنے کے سمان ہے ایک چوک موت کو دعوت دے سکتی ہے باوجود اس کے ماؤنٹ ایوریسٹ کا آکرشن کبھی کم نہیں ہوا انبھاوی ہو یا نوسکھے ہر کوئی ماؤنٹ ایوریسٹ پر چڑھائی کرنا چاہتا ہے اور پروتہ روحیوں کے اسی شوق کو نیپال نے ویوسائے بنا لیا ہے یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس سے پریعورن کو کتنا خطرہ ہے اس سال نیپال سرکار نے ایوریسٹ فتح کرنے کے لیے 381 پرمٹ جاری کیے جبکہ پچھلی بار 346 پروتہ روحیوں کو انومت دی گئی تھی اس بڑتی سنکھیا کے پیچھے کی وجہ بتائی جا رہی ہے پرمٹ سے نیپال کو ہونے والا منافع کوئی پروتہ روحی اگر ماؤنٹ ایوریسٹ پر چڑھائی کرتا ہے تو اسے نیپال سرکار سے انومتی لینی ہوتی ہے اس کے لیے ایک پروتہ روحی کو قریب 10 لاکھ روپے کی روائلٹی دینی پڑتی ہے ایک رپورٹ کے مطابق ہر سال نیپال سرکار کو اس سے 30 کرون ڈالر کا فائدہ ہوتا ہے اس کے علاوہ پروتہ روحی اپنے ساتھ ایسے شیرپاؤں کو لی جاتے ہیں جو ایوریسٹ پر چڑھائی کرواتے ہیں جن کا خرچ بھی پرمیٹ خرچ سے زیادہ ہوتا ہے نیپال میں ایوریسٹ کو ساگر ماتھا کے نام سے جانتے ہیں جبکہ دبط میں چوملنگما دنیا کے کئی ملکوں میں ماؤنٹ ایوریسٹ کو پیک 15 نام دیا گیا ہے اس خوبصورت مگر خطرناک پہاڑی کی چڑھائی کے لیے اس سال 77 بھارتیوں نے پرمیٹ کا آویدن کیا تھا جن میں سے چار کی جان چلی گئی ایوریسٹ سے جڑے جانکاروں کا کہنا ہے کہ پروتہ روحیوں کی سنکھیا میں اجافہ ان لوگوں کی وجہ سے زیادہ ہوا ہے جو انبھاوہین ہے اور ایوریسٹ پر پہنچ کر تصویریں کھچوانے میں دلچسپی رکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ نیپال سرکار سے جڑے ادھکاریوں نے پروتہ روحیوں کی سیما تائے کیے جانے سے اس بار بھی انکار کر دیا ہے نیپال سرکار کو تو اپنی رویلٹی لینی ہے لگ بگ لگ بگ دس لاکھ روپے ایک آدمی سے نیپال سرکار صرف رویلٹی کے نام پہ لے لیتی between two three heads so i don't think کہ وہ اس چیز کو اپنے آپ سے کنٹرول کریں گے یہ زیادہ کچھ بھی ہے نیپال کی دلیل ہے کہ لوگوں کی موت کی وجہ صرف بھیڑ ہی نہیں ہے ایوریسٹ پر ویپرید موسم ملتا ہے تو ساتھ میں ادھکتر پروتہ روحیوں میں ادھک اوچائے پر دباؤ سہنے کا انبھاو نہیں ہوتا کئی پروتہ روحی پوری تیاری کے بینہ ہی ایوریسٹ پر چڑھائی کرنے پہنچ جاتے ہیں مگر دنیا بھر کے جانکار اور ریسرچر مانگ کر رہے ہیں کہ نیپال اپنے ویعاو سائک ہیتوں کو چھوڑے اور ایسے ہی لوگوں کو پرمجاری کرے جو واسطوں میں مانٹ نیرنگ میں ایک سپرٹ ہو مانٹ ایوریسٹ پر اس سال گیار ہیں لوگوں کی موت ہو چکی ہے لوگ شب کے بیچ سے ہو کر گزر رہے ہیں یہ چنتہ اس لیے زیادہ ہے کیونکہ حالی میں زبردست بھیڑ دیکھنے کو ملی تھی ٹریک جام کی وجہ سے لوگ ہزاروں فیٹ اوچائی پر گھنٹوں فسے رہے اور اس وجہ سے کچھ لوگ بیمار ہو گئے جن کی جان بھی چلی گئی ٹریکنگ کے رومانچ کو جینے والے پروتہ روحیوں کے لیے کسی جنت سے کم نہیں ہے مانٹ ایوریسٹ سفید برب سے ڈھکے دنیا کے اس سب سے اونچے پہاڑ کو فتح کرنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے بدلتے وقت کے ساتھ مانٹ ایوریسٹ کے ہزاروں فیٹ اونچے شکھر کو چومنے کا جنون اب زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس درگم راستے کو چیرتے آگے بڑھنے کا حوصلہ دے رہا ہے ہڈیوں کو گلہ دینے والی تھڈ اور برفیلی ہواوں سے جوجتے یہ جنونی پروتہ روحی بس ایک سپنا آنکھوں میں لیے نکل پڑتے ہیں دنیا کی سب سے اونچی چوٹی پر وجہ حاصل کرنے کا سپنا لیکن سال در سال بڑھتے انسانی دکھل کے ساتھ ہمالیان رینج کی آب و ہوا تیزی سے بدل رہی ہے ایک طرف گرین ہاؤس کیسوں سے بڑھتا دھرتی کا تاپ مار تو دوسری طرف انسان کی سانسے تک برس دھکے اس کونسورت پروس شنکھلا کے پریابرن پر سیدھا اثر کر رہی ہے حقیقت یہ ہے کہ سال در سال پروتہ روحیوں کی آمد ماؤنٹ ایوریسٹ پر بڑھ رہی ہے جس سے سیدھے طور پر یہاں کے پریابرن پر خطرہ بھی بڑھ رہا ہے ہزاروں فیٹ اوپر جمعی پر پگھل رہی ہے اس کے ساتھ ہی بڑے پیمانے پر لوگوں کے پہنچنے کی وجہ سے ایوریسٹ کے ایکو سسٹم پر برا اثر پڑھ رہا ہے اس علاقے میں لوگوں کی موجودگی کس قدر بڑھی ہے اس کا اندازہ یہاں ہوئے چافک جام کی ان تصویروں کو دے کر لگائے جا سکتا ہے ظاہر ہے اگر ایوریسٹ پر چڑھنے کیلئے بھی اتنی لمبی لائن میں اپنی باری کے آنے کا انتظار کرنا پڑے تو حالات کی گمبھیرتہ کو سمجھا جا سکتا ہے کیونکہ ایوریسٹ پر اترنے اور چڑھنے والے دونوں ہی پروتہ روحیوں کے پاس آکسیجن کا لیمٹیڈ سٹاک ہوتا ہے اگر تھوڑی سی بھی دیری ہو تو پروتہ روحی کی جان پر بن سکتی ہے بھرا لگتا ہے دیکھ کے یا سوچ کے اس وقت دو چیزیں کوئی آپ کو ملتا بھی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کو ہیلپ چاہیے یا میں اس کی ہیلپ کروں لیکن جنوینلی آپ کوئی ہیلپ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے کیا ہیلپ کروں گے آپ کسی کی کوئی بھی جنہ راستہ بہت باریک ہے آپ کے پاس جو بھی کچھ ہے میں بہت ضروری ہے کہ ماؤنٹ ایوریس پر پروتہ روحن کے لیے دیے جانے والے پریمیٹ کو بھی پوری سجگتہ اور گمبھیرتہ کے ساتھ دیا جائے کیونکہ یہاں مسئلہ پریہاورن کے ساتھ ہی پروتہ روحیوں کی جان مال کی سرکشہ کا بھی ہے ٹی نیوز نیشن پتہ چھوٹے سے بریک کا ہے بریک کے بعد لوٹیں گے تو آپ کو دکھائیں گے کہ انسان کا جنون اس کو پہچان دلاتا ہے لیکن اس کے چکر میں کیا کچھ ہو رہا ہے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد انسان کا جنون اس کو پہچان دلاتا ہے لیکن تب کیا جب انسانی جنون کسی کی پہچان کو ختم کرنے لگے ماؤنٹ ایوریسٹ کا تیزی سے بدلتا پریہاورن اس کے وجود پر ہی بھاری پڑ رہا ہے سال در سال پروتہ روحی ایوریسٹ پر پہنچتے تو ہیں لیکن اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں کئی ٹن کچھرا بھی دنیا کی سب سے اونچی چھوٹی پر خطرے کا علاہ انسانوں کی بھیڑ نگل رہی ہے ایک زندہ دل پروتہ کو سفید برس سر دھکے ماؤنٹ ایوریسٹ کی انکہی داستان کئی دشکوں کے پروفیشنل پروتہ روحن دنیا کی سب سے اونچی چھوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ پر جانے والے دھنی پروتہ روحیوں کی سنکھیا میں اضافہ ہو رہا ہے سب سے گمبھیر بات یہ ہے کہ ایسے زیادہ تر پروتہ روحی اس چھوٹی کے پریابرن اور ایکو سسٹم کی گھور اندیکی کر رہے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ گرب سے کھڑا سورج کی روشنی میں دمکتا ماؤنٹ ایوریسٹ اب کچھرے کے دھیر میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے یہ کچھرہ یہاں کے پریابرن کو کافی نقصان پہنچا رہا ہے ماؤنٹ ایوریسٹ کے 8849 میٹر لمبے مارگ میں پروتہ روحی اپنے ٹینٹ بیکار ہو چکے اپکرن کھالی گیس سیلنڈر اور یہاں تک کی مانویے افشش تک چھوڑ جاتے ہیں ایوریسٹ کی مچھائی پر ٹنوں کچھرہ پڑا ہے کسی کو اس بات کی فرصت نہیں کہ یہ کچھرہ ماؤنٹ ایوریسٹ کے ایکو سسٹم اور پریابرن دونوں کے لیے بہت گھا تک ہے کیونکہ یہ کھوڑا آسامانے طریقے سے برڈ سے دھکے دنیا کی سب سے مچھے پروت کا تاپمان بڑھا رہا ہے ظاہر ہے اس کا سیدھا مطلب ہے پراکرٹک آپداؤں کی آمن ایک تطری یہ بھی ہے کہ ایوریسٹ پر چڑھنے والوں کی سنکھہ میں لگاتار بڑھوتری ہو رہی ہے پچھلے سال جون مہینے میں قریب 600 لوگ ایوریسٹ کی چوٹی تک پہنچے تھے اسے سمسیا اور بھی بگڑ رہی ہے اس کے ساتھ ہی ویشوک تاپمان کے بڑھوتری کے چلتے گلیشر کے ساتھ ساتھ یہ کچھرے بھی اُبھر کر سامنے آ رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ایوریسٹ پر جمع ہو رہے کچھرے کو کم کرنے کی کوشش نہیں ہوئی بے شک کوششیں ہوئی ہیں پانچ سال پہلے نیپال نے نیم بنایا تھا کہ پروت پر چڑھنے والے ہر ٹیم کو قریب ڈھائی لاکھ روپے جمع کرانے ہوں گے اور جو پروتہ روحی اپنے ساتھ کم سے کم آٹھ کلوگرام کچھرہ لائے گا اسے یہ راشی واپس کر دی جائے گی ساگر ماتھا پردوشن نے انتر سمیتھی کے مطابق سال دوہزار سترہ میں نیپال کے پروتہ روحی قریب پچیس ٹن کچھرہ اور پندرہ ٹن ویسٹ میٹیریل لے کر نیچے آئے تھے باو جودس کے ایوریس پر جمع کچھرہ ابھی بھی کہیں زیادہ ہے جو انسان نے وہاں رکھ چھوڑا ہے ٹی نیوز نیشن تو اس خاص پیشکش میں اتنا ہی ہے چھوٹا سا بریک لوٹیں گے کچھ اور بڑی خبروں کے ساتھ آپ بن رہی ہیں